سائے نشین پر تحشیف فرما خائدین منجلس عراقین اسمبلی عراقین بلدیا سننے والے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری عزت امام بردہ نشین ماں اور بہنوں حضرات انتخابی جلسہ ہے اور انتخابی سرگرمیوں کے اختتام عوام کی آخری شب ہے اور کل شام پانچ بجے انتخابی سرگرمیوں کا اختتام ہوگا اور عوام اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے گی اور وہ آپ کا نمائندہ بن کر آپ کا ترجمان بنے گا آپ کی آواز بنے گا آپ کے مسائل کو اٹھائے گا اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا انتخابات آتے رہے ہیں حکومتیں بنتی رہی ہیں ستر ورس کے ہندوستان کی آزادی کے تاریخ میں کئی انتخابات ہوئے کئی وزیر آزم بنے کئی چیف منسٹر بنے کئی وزراء بنے کئی ام پی کئی ملے بنے کئی حکومتیں تشکیل پائیں اور ہندوستان ان حکومتوں ان وزیر آزموں وہ چیف منسٹروں وہ منتخابہ نمائندوں کے ذریعے ہندوستان کو مختلف شعبہ جات میں ترخی دلائی کامیابی دلائی یا پھر میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ستر ورس میں ہندوستان اپنے آسٹرونارٹس کے ذریعے چاند پر بھی پہنچا ہم اپنے سیٹیلائٹس کو بھی داغے ڈیفنس کے شعبے میں بھی ترقی کرے سہت کے میدان میں بھی ترقی کرے ہم نے ریسرچ کے میدان میں بھی ترقی کی ہم نے سائنس کے میدان میں بھی ترقی کی بہت سارے میدانوں میں ترقی کرتے گئے کامیابیاں حاصل کرتے گئے اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساری ترقی ایک جگہ اور مسلمانوں کی پسماندگی بھی اپنی جگہ ملک ترقی کرتا گیا ملک کامیاب ہوتا گیا ملک آگے بڑھتا گیا لیکن اس ملک کی ترقی میں مسلمانوں کو نظرانداز کیا گیا ہندوستان کی سب سے بڑی اخلیت کو نظرانداز کیا گیا ان کو اس ترقی کا حصہ نہیں بنایا گیا اس کامیابی کا حصہ نہیں بنایا گیا ملک کے خوشالی کا حصہ نہیں بنایا گیا اور آج ہم صرف الفاظ یا تخریر میں یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہمارے اس الزام کی تصدیق اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو گوپال سنگھ کمیشن کی ریپورٹ ہو یا سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہو یا پھر رنگنات مصرا کمیٹی کی ریپورٹ ہو یا کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ ہو کوئی بھی ریپورٹ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے ہر ریپورٹ یہی کہتی ہے کہ سب سے پچھڑا ہوا سب سے کمزور سب سے پسماندہ سب سے پیچھے یہاں تک کہ ایسی ایسٹیس سے بھی اگر کوئی پیچھے ہے تو وہ مسلمان ہے تو سوال آج یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستر برس کی آزادی کے سفر کے بعد بھی آج ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان پچھڑی ہوئی کیوں ہیں پیچھے کیوں ہیں پسماندہ کیوں ہیں آخر کیوں ہیں تو آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ ہر انتخابات میں ہم سے وعدے کیے گئے تیہ خونات دیئے گئے سنیری خواب دکھائے گئے اور منیفیسٹوس کی اجرائی کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے ایسا کریں گے وہ ایسا کریں گے لیکن ماباد انتخابات ہر جماعت ہر لیڈر ہر وزیر آزم نے اپنے وعدوں کو نہ پورا کیا نہ ہم کو یاد رکھا ہم کو صرف ایک اوڈ بینک کی طرح ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو صرف ایک اوڈ بینک کی طرح دیکھا اور انتخابات میں ان کے اوٹ لیے اور ان کے اوٹوں کے ذریعے اختدار پر بیٹھے بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے اس ملک پہ راج کرتے رہے لیکن ہماری حالات بد سے بدتر ہوتی گئی خراب سے خراب ہوتے گئے اور آگا اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مذہب کی سیاست کر رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مذہب کے نام پر اوٹ مانگ رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین و ویسی کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا دشمن ہے یا ان کے خلاف ہے نہیں اکبر الدین و ویسی مذہب کی سیاست نہیں کرتا نہ مذہب کے نام پر اوٹ مانگتا نہ کسی کا مخالف ہے اگر میں آج پرانے شہر کی ترقی کا خواب دیکھتا ہوں چانرائن گھٹے میں خوشحالی لانے کا ترقی دینے کا اور ایک کامیاب حلقہ بنانے کا خواب دیکھتا ہوں تو میرے اس خواب میں صرف مسلمان نہیں بھی ہے میرے اس خواب میں ہندو بھی ہے میرے اس خواب میں سکھ بھی ہے میرے اس خواب میں عیسائی بھی ہے میرے اس خواب میں پارسی بھی ہے میرے اس خواب میں خدا اور بھگوان کو نہیں ماننے والے بھی ہیں میرا شکوا میری شکایت میرا غصہ میری ناراضگی تو اسی بات پر ہے کہ ہندوستان کے ہر وزیر آزم نے ہندوستان کے کامیابی کے خواب تو دیکھے لیکن اس خواب میں مسلمان کو جگہ نہیں دی ترقی تو دی مسلمان کو ترقی کا حصہ نہیں بنایا ملک میں روزگار دیا لیکن روزگار میں مسلمانوں کو حصہ نہیں دیا ملک میں تعلیم دی لیکن تعلیم میں مسلمانوں کو حصہ نہیں دیا ملک میں ترقی ہوئی لیکن مسلمان کو اس ترقی کا حصہ دار نہیں بنایا تو آج یہی سوالات جب ہم کرتے ہیں تو ہم برے نظر آتے ہیں ہم کو خراب بولا جاتا ہے ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب کی سیاست کر رہے ہیں ارے کوئی بھی ملک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ترقی آفتہ نہیں ہو سکتا سوپر پاور نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ملک میں رہنے بسنے والا ہر شعری ہر مذہب کا ماننے والا اپنے آپ کو اس ملک کی ترقی کا حصہ دار نہ محسوس کرے اپنے آپ کو حصہ دار جب وہ محسوس کرے گا تو وہ ملک خود بخود کامیاب و ترقی آفتہ وہ سوپر پاور بنے گا آج بیس سال تک میں رکن اسمبلی رہا اور ابھی بھی انتخابات میں ہوں تو میں بے ایسیت رکن اسمبلی ایک ذمہ دار خانون بنانے والے کی حیثیت سے ایک سیاستدان کی حیثیت سے ایک لیڈر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں پچھڑے ہوئے کو آگے بڑھاؤں کمزور کو طاقت دوں پس ماندہ کو میں آگے بڑھاؤں اور اگر آج میں پس ماندگی کو دور کرنے کی بات کر رہا ہوں میں آج مسلمانوں کے پچھڑے پن کو دور کرنے کی بات کرتا ہوں تو سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو یہ بات خراب یا بوری کیوں دیکھتی ہے کیا میں ان لوگوں کی بات نہ کروں جو نظرانداز ہوتے رہے جو پس ماندہ ہے جو پچھڑے ہوئے ہیں جو سکھ سے پیچھے ہیں تو میں کس کی بات کروں کیا مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا میں مسلمان کی بات نہیں کر سکتا کر سکتا ہوں بے شک کروں گا کسی سے ڈرے یا گھبرائے کروں گا مجھے فقر ہے مجھے فقر ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے فقر ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہوں مجھے فقر ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امتی ہوں مجھے مسلمان ہونے پر فقر ہے تو مجھے ہندوستانی ہونے پر ناز ہے نہ میں نہ میں آج اگر یہ بات کرتا ہوں تو ان کا برا دکھتا ہے میرا سوال کیا ہے میری یہ چیخ میری یہ پکار میری یہ تخریر میرا یہ غصہ یا میری یہ ناراضگی یا میری یہ شکایت میرا یہ شکوا کس لیے ہے اس لیے ہے کہ ہر کسی نے مجھے نظرانداز کیا ہر کسی نے مجھے جب ہی بھی دیکھا تو مسلمان کی نظر سے دیکھا کاش حکمرانوں نے مجھے ہندوستانی مسلمان کی نظر سے دیکھا ہو اور آج آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں اس ملک میں مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان اس ملک میں قرائدار ہیں نہیں یہ ملک یہ ملک جتنا نرنڈر موڈی کا ہے اتنائی یہ ملک اکبر الدین ویسی کا بھی ہے اس ملک پر ماتھے پہ تلک لگانے والے کا جتنا حق ہے اتنائی حق سر پہ ٹوپی پہننے والے کا بھی ہے اس ملک میں پگڑی پہننے والے کا جتنا حق اس ملک پر ہے اتنائی حق چہرے پہ داری پالنے والے مسلمان کا بھی اتنائی ہے کیا میری بات غلط ہے ارے آج ہم یہ بات کہتے ہیں تو ان کو ہم برے دکھتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ چلے جاؤ ملک سے چھوڑ کر چلے جاؤ کوئی کہتا ہے ہم ان کو بھگائیں گے کوئی کہتا ہے ہم ان کو مار ڈالیں گے کوئی کہتا ہے کہ ہم ان کو جیل میں ڈال دیں گے کوئی کہتا ہے کہ ہم ان کو بند کر دیں گے ارے کیا تمہارے باپ کی جاگیر ہے جو چاہے کریں گے ارے میں بھی اس ملک کا برابر کا شہری ہوں دستور نے مجھے بھی وہی حق دیا ہے جو دوسروں کو دیا ہے یہ ملک کسی کی بھی جاگیر نہیں یہ ملک ہندوستانیوں کی جاگیر ہے اور ہندوستانی کا مطلب صرف ہندو نہیں ہندوستانی کا مطلب صرف مسلمان نہیں ہندوستانی کا مطلب صرف سکھ نہیں ہندوستانی کا مطلب صرف عیسائی نہیں ہندوستانی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندوستانی ہے وہ ہندوستانی اس کا ہندوستانی لیکن آج جب ہم اپنے حق کے لئے آواز کو اٹھاتے ہیں تو ہم ان کو پسند نہیں ہوتے ہم پر الزام لگاتے ہیں ارے یہ ملک ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا ہم اس ملک سے جانے والے نہیں ہیں ارے ہم پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں تھے اور ماں کی آنچل میں تھے ماں کے گود سے پسل کر اور جب نیچے زمین پر آئے تو اس ہندوستان کی آنگن میں ہم نے کھیلا ہے اور اس آنگن ہندوستان کی آنگن کی مٹھی میں ماسوم انگلیوں کو ڈال کر ہم نے کھیلا ہے مٹھیوں سے ہم نے اپنے اس مٹھی کو اپنے جسم پردار کر ملا ہے اور ہم نے اپنے نننے مننے ہاتھوں سے اس ہندوستان کی مٹھی کو اپنے زبان پر رکھ کر چاہتا بھی ہے یہ ملک ہمارا ہے ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا یہ ملک پہ آج ہم اپنی اقت کی آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو ہم پسند نہیں آتے آج آپ خود غور کرو غور کرو کہ ہندوستان میں اخلیتوں کی آبادی خریب پچیس کور کی ہے ہندوستان میں اخلیتوں کی آبادی پچیس کور ہے یا شاید اس سے بڑھ کر ہوں گے اس میں مسلمان ونیس کور ہے اور دوسرے اخلیتوں کو ملا لیں تو پھر پچیس سبیس کور تک اخلیت ہیں اس ملک میں نرندر موڈی بی جے پی انڈی اے دوہزار چودہ کے انتخابات میں سب سے بڑی پارٹی بنی اکثریت حاصل کریں ان کا وزیر اعظم بنا نرندر موڈی وزیر اعظم بنے تو کتنے فیصد اوٹ ملے صرف ایک تیس فیصد بھی اپنا وزیر اعظم نرندر موڈی کے شکل میں بناتی ہے تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ سترہ کورٹ تیس لاکھ لے کر وزیر اعظم بن سکتا ہے تو کیا ہندوستان کے پچیس کورٹ اخلیتیں کیا اس ملک مخدر کے فیصلے میں شامل نہیں ہو سکتے کیا ونیس کورٹ مسلمان اس ملک میں بادشاہ گر نہیں بن سکتا ہرے غور کرو آپ جب میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بادشاہ گر توازن خوت اس لیے کہتا ہوں لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ جوش ہے جذبہ ہے خلوس ہے اخلاص ہے جدجہد کرنے کی ہمت ہے لیکن افسوس کہ ہندوستان میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کو سئی راہ سئی سمد بتانے والی کوئی جماعت نہیں ہے کوئی خیادت نہیں ہے کوئی رہنما نہیں ہے اگر کوئی جماعت ہے کوئی رہنما ہے کوئی خیادت ہے جو صحیح سمد میں لے جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف منجلس اتحاد المسلمین ہیں آپ بتاؤ آپ بتاؤ کیا اتر پردیش میں کوئی جماعت ہے کیا مدیہ پردیش میں کوئی جماعت ہے ہماری اپنی کیا راجستان میں کوئی ہماری اپنی جماعت ہے کیا مہاراسترہ میں منجلس جانے سے پہلے کوئی جماعت تھی ارے آپ خود غور کرو نہیں ہیں لیکن آج منجلس اتحاد المسلمین ایک سوچ کا نام ہے ایک فکر کا نام ہے ایک سمت بتانے والی جماعت کا نام ہے جو جمہوری جدجیت کر رہی ہے دائرے دستور میں رہ کر اپنے دستوری حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے اور اس لڑائی میں آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ کا اتحاد ہمارے ساتھ ہیں آپ کی وابستگی ہمارے ساتھ ہیں آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں آپ کا جوش ہمارے ساتھ ہے آپ کا جنون ہمارے ساتھ ہے آپ کا اخلاص ہمارے ساتھ ہے آپ کی دیانتداری ہمارے ساتھ ہے اس لئے تو ہم ہم ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تو اکبر الدین و ایسی بھی کچھ نہیں ہوتا اس کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہوتا میں کیا میری حیثیت کیا میری بسات کیا ارے میں تو کچھ نہیں ایک بیمار آدمی جو روزانہ اپنے درد شکم میں مبتلا رہتا ہے میں کیا جو روزانہ اپنی صحت کے لیے پریشان رہتا ہوں میری کیا حیثیت میں کیا بیمار دبلہ پتلا جس کے گردے خراب جس کے انتنیاں کٹی ہوئیں جس کے جسم میں ابھی بھی ایک بولی میں کیا لڑ سکتا ہوں کسی سے لیکن پھر بھی آج ہندوستان کے چائے والے سے لڑا ہوں اس لیے کہ آپ میرے ساتھ ہیں اس لیے لڑا ہوں کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں آپ کی دعا میرے ساتھ ہیں آپ کا خلوص میرے ساتھ ہے آپ کا جنور میرے ساتھ ہے آپ کا جوش میرے ساتھ ہے آپ کا جذبہ میرے ساتھ ہے اگر آپ نہیں تو ہم کچھ نہیں لیکن آج آپ دیکھئے آج دیکھئے کہ آپ کے آپ کے ایم ایل اے جو بیس برس سے آپ کا ایم ایل اے رہا آپ کا ایم ایل اے کو آج یہ لوگ کس طریقے سے ختم کرنے کے لیے آگے آ رہا آپ کی جماعت کو کمزور کرنے کے لیے آج یہ لوگ ہر کوئی آ رہا ہے کیا اس بات سے انکار کریں گے آپ نرندر موڈی کہتا ہے کہ ایک نیتا ہے اناب شناب بکتا ہے امیشہ کہتا ہے کہ منجلس کا اکبر ادن اویسی کہتا ہے کہ جس کو حکومت کرنا ہے اس کے پیروں کے نیچے بیٹھنا ارے اکبر ادن اویسی کو جیل میں ڈالو اس کے مخدمے ہیں نا کیوں چھوڑے یوگی آتا ہے کہتا ہے نظام کو بھگائے تھے ہم اویسی کو بھی بھگائیں گے راول گانجی آتا ہے کہتا ہے منجلس کو اویسی بردرز کو چندرہ بابو نائیڈو آتا ہے بولتا ہے منجلس کو اویسی بردرز کو تو پھر آپ غور کرو ہمارے یہ لوگ اتنے دشمن کیوں ہیں کیوں ان کو ہمارا وجود پسند نہیں آتا کیوں ان کو ہمارا چہرہ پسند نہیں آتا کیوں یہ ہماری آواز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیوں یہ لوگ ہماری جماعت اور آپ کے اتحاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیوں یہ لوگ آپ کے جوش اور جنون کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیوں یہ لوگ آپ کے اخلاص اور آپ کے ورخار کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اگر اس آواز کو یہاں دبائیں گے نہیں تو یہ آواز انیس کارڈ اور پچیس کارڈ اخلیتوں کو ایسا بیدار کرے گی کہ آج جیسا ہر کوئی منجلس کا محتاج ہے منجلس کو سنتا ہے منجلس کے سامنے جھکتا ہے تلنگانہ میں اگر ونیس کارڈ مسلمان اڑ جائے گا آپ کی طرح متعید ہو جائے گا آپ کی طرح خدا کی خسم ہندوستان کی ہر سیاسی پاتی بھی ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا آج ان کو در یہی ہے کہ اگر ان کو روکیں گے نہیں تو آج یہ فاتح تلنگانہ ہے کل کو یہ فاتح ہندوستان بن جائیں ان کو یہ فکر ہے تھوڑا تھوڑا ہم کو موقع ملا بیس پچیز دن ملے تو کیا ممبئی سے ملے کو نہیں جتایا کیا اورنگاباد سے نہیں جتایا جتائے آج آپ غور کرو میرے بھائی ہندوستان میں چار ہزار دو سو چلرے ملے جائیں کتنے چار ہزار دو سو منجلس کے کتنے ملے جائیں ساتھ یہاں پہ ہیں دو مارا سکرام ناؤں اور ایک ایم پی پورا ہندوستان تو بی جے پی کانگریس سماجوادی ٹی ڈی پی فلان فلان سب کا ہے نا پورا ہندوستان تو ان کا ہی ہے نا ہندوستان کی گدی بھی ان کی ہے نا ریاستوں کا تقد بھی ان کا ہی ہے نا کیا ہمارا ہے ہمارے تو صرف ساتھ ہے لیکن دیکھو ان کی تنگ نظری کو ان کے تاثب کو ان کے نفرت کو کہ ان کو صرف ساتھ ایمیلیز منجلس کے برداشت نہیں آپ غور کرو چار ہزار دو سو تمہارے سب مل کے باٹھ لو لے لو بیٹھ جاؤ گدیوں پہ ارے ہم ساتھ ہے اور یہ ساتھ برداشت نہیں اور ان اس ساتھ کے لیے تیلنگانہ کا elekشن ایسا دکھرا کہ منجلس سے لانا ہے بس تیلنگانہ کا مسئلہ کیا منجلس ہے کیا تیلنگانہ کا مسئلہ ابار اگردین ہوئیسی ہے کیا تیلنگانہ کا مسئلہ صددین ہوئیسی ہے تیلنگانہ کا مسئلہ روزی کا ہے روٹی کا ہے بجلی کا ہے پانی کا ہے دو بیڈروم کے گھروں کا ہے ندیوں کا ہے نہروں کا ہے طلابوں کا ہے لیکن ان کو نہ ندی کی فکر ہے نہ طلاب کی فکر ہے نہ گھر کی ہے نہ روزی کی ہے نہ روٹی کی ہے نہ بجلی کی ہے نہ پانی کی ہے بس فکر ہے OAC برادر OAC برادر اکبر اوے سی ایسا بولا اکبر اوے سی ویسا بولا اکبر اوے سی یہ بولا اکبر اوے سی وہ بولا آپ غور کرو غور کرو وہ تو ہم سے نفرت کر دے وہ تو ہمارے جان کے دشمن ہیں وہ تو ہم کو مارنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہم کو بھگانے کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہم کو جیل میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم ان سے درتے یا گھبراتے نہیں ہیں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان صرف اللہ سے درتا ہے اور آپ کی دعا میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی ڈر یا کوئی گھبرات ان سے نہیں اور کریے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے آج سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے چار مرتبہ اکبر ہوئی سی جیتا ہے سلقے سے پانچویں مرتبہ کیا میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا کیا اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا کیا میں نے آپ کی خدمت نہیں کی ارے ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ چار مرتبہ کامیاب ہوا یہ خود سب سے بڑا ثبوت ہے کہ عوام مجھے چاہتی ہے عوام مجھے منتخب کر رہی ہے اور ہر الیکشن میں اکثریت بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے ابھی بھی بڑھے جی سب کی زمانہ پھر لکھ ہوگی اسکولوں کے خائم کا وعدہ تھا کیا اسکول نہیں بنایا یتیموں غریبوں کو پڑھانے کا وعدہ تھا کیا پورا نہیں کیا غریب بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا کہا تھا کیا پورا نہیں کیا اور چندرائن گتے میں آئے وقت ایک اور بات کہی تھی کہ میں عزت کے لیے شہرت کے لیے دولت کے لیے نہیں آیا ہوں ملت کے انتشار کا خاتمہ کر کے اتحاد کو پیدا کرنے آیا کیا اتحاد پیدا نہیں کیا ارے ایسا اتحاد پیدا کیا کہ منافقین اور مخالفین آج بھگوڑے ہو گئے اور یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے دعوے ارے باتیں وہ دعوے کرنے والے پہلوانوں ہمت تھی تو لڑنا تھا چندرائن گتے سے اکبرو ویسی کے قلاف نہیں ان کو معلوم یہاں ان کی دال گلنے والی نہیں ہے یہاں کام ہوا ہے اور کام کیسا کام اتحاد کی بات کرا تو کیا صرف چندرائن گتے میں اتحاد پیدا کیا ارے چندرائن گتے سے انتشار کا حاتمہ کیا پورے حیدر آباد میں اتحاد کو پیدا کیا پوری ریاست میں پیدا کیا اور پھر بیز ورس پہلے ایک اور وعدہ کیا تھا بزرگوں کو یاد ہوگا کہا تھا کہ اللہ نے خطابت کا جادو دیا الفاظ کا سیلاب دیا اور خطاب میں ایک طاقت دی آپ کا حادم اگر منتقب ہو جاؤں گا تو اس خطابت کے جادو اور خطابت کے سیلاب کے ذریعے ہندوستان میں ایک نئے انخلاب کو پیدا کرنے گا کیا میں نے پیدا نہیں کیا ارے یہ چندران گھٹے میں صرف ترقیاتی کام روڈ موری رینیج لائیڈ کے علاوہ اسکول یہ سب کے علاوہ بھی جب اس حلقے کو اپنی دولت اپنے پسینہ دیا یہ بنایا تو میں واحد ہوں میں واحد ہوں جس نے اس حلقے کو اپنے خون سے سرخ بھی کیا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں خون پسینہ دے دیئے لیکن دنیا جانتی ہے حقیقت میں اپنے خون کو گرایا اس سرزمین پر تو اکبر الدین ہوئے سینے کیا میرا ذاتی مفاد تھا کیا میرا کوئی فائدہ تھا ارے نہیں میرے بھائی ارے آج اگر میں کام کرنا ہوں اور کام کا ارادہ ہے اگر اتنا کام کیا تو مستقبل میں میرا ارادہ ہے کہ وہاں پر بابا نگر میں ادھر ایک اسکول بنا انشاءاللہ تعالی ایندہ پانچ برس میں ادھر بھی سی بلاک میں بھی ایک اور اسکول بنا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کتنی کتنی خواتین آج بھی پھرتی ہیں میرے پیچھے اکبر بھائی ہمارے بچے کو داخلہ دے مجھے ادازت ایک کلاس میں صرف چالیس بچوں کو پڑھانے کی اس سے بڑھ کے پڑھاؤں تو ادازت منسوخ ہو جائی گی اسکول بند ہو جائے میری مجبوری ہے مگر مجھے احساس ہے اس ماں کی تڑپ کا اس باپ کے تڑپ کا اس گھر والوں کی تڑپ کا جو اپنے گھر کے اندھیروں کو مٹا کر علم کے اجالوں کو جلانا چاہتے ہیں میں ان کی اس جذبے کی خدر کرتا ہوں تڑپ کا احترام ہے اس لیے یہ ارادہ کرتا ہوں کہ بابا نگر میں ایک اور اسکول بناوں گا جہاں پہ اور دو ہزار بچوں کے تعلیم کا انتظام ہو سکتے ہیں آج کون ہے ارے آپ بتاؤ کون ہے کون سا ایسا لیڈر ہے کون سا ایسا ہمیلے ہے ہندوستان میں بتا دو جو اپنے جیب سے امارتیں بناتا ہے اسکول بناتا ہے اور مہانہ تنخواہ دے کر بچوں کو پڑھاتا ہے ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں کوئی معمولی کام ہے میرے بھائی اتنا بڑا کام اور پھر آج مہانہ بیس لاکھ روپیے کا خرچہ آتا ہے تنخواہوں پر اگر ایک بھر سے ایک بچہ ہے ہاں ہے لیکن اگر ایک بھر میں ایک سے زائد اگر چار پانچ یتیم ہے تو وہ پانچوں یتیم پڑھتے ہیں میرے سکول میں اگر ایک گھر میں سے ایک ہے تو اگر شہر نے بیوی کو چھوڑ دیا ہے تب بھی ایک نہیں اگر دس بچے ہے تو ان کو بھی داخلہ دیتا ہو پروڈکشن ہاؤس کمپیوٹر کلاسز وکیشنل ٹرینیم ارے آپ بتاؤ یہ بابا نگر کے یہاں چودہ سو ایک ہزار چار سو ایم 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 بننے سے پہلے اپنے جیف سے ان گھروں کو بچاتا آیا ہوں آج بھی بچا رہا ہوں آگے بھی بچاؤں گا کوئی مائے کا جنہ آکے ان گھروں کو نہیں گرا سکتا ارے بھائی آج لوگ کہتے ہیں کہ بابا نگر کو ہم نے بس آیا ارے بس آیا وقت کیا ایک سکول کی زمین چھوڑی ایک پی گراؤنڈ کی زمین چھوڑی ایک مسجد کی زمین چھوڑی ایک خبرستان کی زمین چھوڑی اور کچھ کیا ارے آج ہم نے کیا آج وائڈننگ ہو رہی ہے آج یہاں پہ سکول ہے آج یہاں پہ دوا خانہ ہے آج یہاں پہ کمپیوٹر کا سنٹر ہے یا خواتین کے ٹریننگ کا مرکز ہے اور میرا خود کا ایک سکول ہے ایندہ پانچ برس میں ایک اور ایک سکول آئے گا ارے یہ کام ہے یہ کام ہم کر رہے ہیں اور الزام لگاتے ہیں الزام لگانے والے کہ کیا کر رہے ارے آپ خود بتاؤ مین روڈ پہ نکل جاؤ چالیس منٹ میں بنجار آہل جوبیلی ہلز میں رہتے یا نہیں بولو مجھے صاف چلے جاتے یا نہیں اب یہ عمر ہوتل کے پاس ساڑھے چار کار سے جنگشن ایمپرویمنٹ آ رہا اور پھر چندرہ انگھ گھٹے کا فلائی آور مسجد امیرے فاروق کے آگے تک آ رہا او ایسی ہاسپیٹل سے فلائی آور دیفنس کے آگے جو انڈین بینک ہے وہاں تک آ رہا میٹرو ٹرین آئی بس رہا پہ ٹرانزٹ سسٹم آئے گا یہاں پیچھے بالاپور کے طلاب پر بیس کار لپیہ منظور ہوا ہے طلاب میں واکنگ اینڈ جوگنگ ٹریک آ رہا ہے جھولے آ رہے ہیں بینچز آ رہے ہیں لائٹ آ رہے ہیں تاکہ سکندر آباد کے کٹے کو جا کر ٹینگ منٹ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہمارے علقے میں بالا گوڑے میں سرم چہروں وہاں پر بھی ٹریک آ گیا بینچز آ گئے سالے چار اکر پر گلاب کا باغ آ رہا ہے ارے غور کرو آپ کہ کام ہو رہا اور پھر بالا گوڑے میں خریب پانچ ہزار خواتین کو نوکنیا دی جائے گی روزی دی جائے گی ستر ہزار اسکوائر فٹ پر ایک شیڑ بنا رہا ہوں جہاں پہ چھے کورڈ کے مشین آئیں گے جہاں پہ شرٹ سی لیں گے جین سی لیں گے پینٹ سی لے گا برخا سی گا شرٹ شلوار سی گا پورے کپڑے سینے کی انڈسٹری آ رہی ہے پانچ سو خواتین کو پہلے پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے پانچ ہزار چندرائن گھٹے کی خواتین کو نوکریاں دی جائیں غور کرو اور اس کے بعد ہم جو بیچیں گے جو کپڑے ہم بیچیں گے جار ورگ جو لائیں گے اس کا جو پرافٹ ہوگا وہ پرافٹ وہاں کام کرنے والوں میں پچیس فیصد تخصیم کریں گے پچھتر فیصد ہمارے اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے لیے وقت ہو جائے کیوں معلوم آپ کو میری فکر میری تڑپ کیا ہے معلوم آپ کو ارے جب تک جیا جب تک زندہ ہوں یہ اسکولوں کو چلا لوں گا لیکن اکبر الدین ہوئی سین اپنے مرنے کے بعد یہ اسکولوں کو چلانے کا احسان اپنی اولاد سے بھی نہیں لے گا نہیں لے گا زندگی میں ایسا انتظام کروں گا کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے بچے جو میرے اسکول میں ہے وہ یتیم بچے جو میرے اسکول میں ہے وہ غریب بچے جو میرے اسکول میں ہے وہ خواتین جو یا تربیت حاصل کر رہے ہیں وہ لوگ ہر ماہ میں پہلی تاریخ کو تنخواہ کے لیے میرے گھر میرے بیلی میرے بچوں کے طرف نہ دیکھیں خود بہ خود ان کے تنخواہ ایسا انتظام کر رہا ہوں کہ مہنے کی پہلی تاریخ کو پورا خرچہ پوری تنخواہ آ جائے ارے یہ کام میں کر رہا ہوں ارے بتاؤ کوئی اور کر رہا ہے راحل گانی کیا تُو نے کوئی اسکول بنایا کوئی دوا خانہ بنایا کوئی پروڈکشن ہاؤس گارمنٹ پروڈکشن ہاؤس بنایا نرندر موڈی کیا تمہارا کوئی سکول ہے کوئی دوا خانہ ہے ارے سرکاری پیسہ ٹیچ دینے والوں کا پیسہ جیسا بولتے نا وہ اردو کا ماں بیرا کیا ہے وہ ہاں کیا بولتے ہیں وہ نہیں نہیں مامو کی دکان پہ نانا کی فاتح کیا یہی ہے ایسا ہی مامو کی دکان پہ نانا کی فاتح بولتے مٹھے کی دکان پہ ویسی آلہ ہو گیا ٹیکس والے ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس والوں کے پیسے سے ائرپورٹ بنتا ہے تو راجو گاندی ائرپورٹ ریلوے سٹیشن بنا اندرا گاندی ائرپورٹ دوا خانہ بنا تو گاندی دوا خانہ وہ بنا تو واجپائی ہاسپٹل وہ روڈ بنی راجی ورادھاری بن گئی وہ روڈ بنی واجپائی روڈ بن گئی اپنے جیب سے کچھ کریں ارے منجلس کریں حکومتوں سے لڑتی ہے آپ کے حق اور حکومتوں کے دینے کا انتظار نہیں کرتی اپنے سے خود سے بھی کرتی ہے اس کا نام منجلس کیا کوئی ہمارے کام کا مخابلہ کر سکتا ہے ایک نہیں دو دو دوا خانے کیا بڑی بات نہیں ہے اوہی سی آف پڑھل کوئی چھوٹا دوا خانہ ہے کیا آسرا دوا خانہ کوئی چھوٹا ہے ارے ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک بھی ایسا کوئی دوا خانہ نہیں ہے جو دوا خانہ آج حیدر آباد میں آپ کا میرا اور ہم سب کا جماعت کا منجلس کا دوا خانے کیا یہ کام یا کارنامہ نہیں ہے الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا کچھ کیا کچھ دیا صرف بے وقوف بناتے ہیں الیکشن کے وقت عوام کے درمیان میں آنا ان کو جھوٹے وعدے کرنا ان کے اوٹ لے لینا اور چلے جانا لیکن ہم ایسے نہیں ہم نے کام کیا کام کے ذریعے آج ساڑھے پانچ ہزار لوگ کو روزگار ملا ہمارے دوا خانوں میں ہمارے تعلیمی اداروں ہر ساڑھے چار سو ٹیچر میرے سکول میں بلہ گڑے میں کئیسی عمارت بن رہی دیکھیں نا آپ کتنی اچھی ہے وہ عمارت میری نہیں ہے وہ عمارت جنرائن گھٹے کے مسلمانوں کے اتحاد کی عمارت ہے آپ کے دعاوں کی عمارت ہے یہ بابا نگر کا اس کل کی یہ بلندی یہ عمارت میری نہیں حافظ بابا نگر کے مسلمانوں کے جوش جذبے و اتحاد وہ عظم کی نشانی بن کر اس بلندی کے ساتھ کھڑی ہے یہ آپ کی امانت ہے ارے آج غور کریے کہ ملک کہاں جا رہا ہے آج کوئی نہیں ہمارے مخالف تو کانگریس آگئی مخابلے کے لیے ارے آپ بتاؤ یہ کانگریس کون سی کانگریس ہے آج راول گاندی منجلس اتحاد المسلمین بی جے پی کی سی ٹیم ہے بی جے پی کی بی ٹیم دی آر ایس اور سی ٹیم منجلس اچھا آر ایس ایس کی پرورش کرنے والوں کا نام کانگریس آر ایس ایس والوں کو ماتمہ گاندی کے خطل کے بعد یوم جمہوریہ کی تخریب میں میمان خصوصی بنا کر بلانے والے کانگریس نہرون بابری مسجد کا تعلہ کھولنے والے کانگریس مورتیاں رکھنے والی کانگریس بابری مسجد کو شہید کرنے والی کانگریس سیلا نیاز کرانے والی کانگریس پوڑا اور ٹاٹا ٹاڑا اور پوٹا میں مسلمان بچوں کو گرفتار کرنے والی کانگریس ملیاباد کا فساد کرانے والی کانگریس ہاشمپورا کا فساد کرانے والی کانگریس بھاگل پورے میں فساد کرانے والی کانگریس بھےونڈی میں فساد کرانے والی کانگریس احمد آباد میں فساد کرانے والی کانگریس گجرات میں فساد کرانے والی کانگریس ممبئی میں فساد کرانے والی کانگریس اجمیر یہ ہمارے گھروں کو آشیانوں کو جلانے والوں کا نام کانگریس ہمارے سحاک کو اجاننے والی کانگریس اور آج بات کر رہی ہے علیگر مسلمی نیورسٹی کے اخلطی کردار پر حملہ کرنے والی کانگریس وزیر تعلیم اس وقت مولانا بلکلام آزاب زاکی روسین وائس چانسلر ارے آج یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ارے اے کانگریسیوں ہم سے پوچھنے کے بجائے جاؤ اندرہ گانڈی کے سمادھی پر جاؤ اور اندرہ گانڈی سے پوچھلو کہ منجلس کیا کری تھی کہ اندرہ گانڈی دارو سلام کو آنے پہ مجبور ہوئی واجپائی نے کیا کہا تھا واجپائی نے اندرہ گانڈی سے کہا تھا کہ یہ ماں درگا کا افتار ہے ماں درگا کا افتار اندرہ گانڈی دارو سلام کو آئی یہ منجلس آئے ارے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ارے تم نے کیا کیا ایک طرف یہ کانگریس ہے سیکیوررزم کا سیٹیفیکٹ ان کے ہاتھ میں جو ان کے ساتھ ہے وہ سیکیورر جو ان کے خلاف ہے وہ بی جے پی کا ایجنڈ تو دوسری طرف بی جے پی جو ان کے ہاں میں ہاں ملا لے ان کے ظلم کو برداشت کر لے جو ان کی نائنصافی پہ خاموش ہو جائے وہ اچھا جو آنکھ میں آنکھ ملا کے چائے والے سے بات کرتا ہے تو وہ گلکہ غدار آپ بتائیے کیا ہے یہ بولتے ہیں کہ حیدر آباد کو منجلس مکت کریں گے ہم اس شاہ بی جے پی کانگریس کہتی ہے کہ اویسی بردرز کو منجلس کو انتخاب نہیں لڑنا ارے انتخاب نہیں لڑنا جمہوری جددیت نہیں کرنا دائرے دستور مکت کر نہیں لڑنا جددیت کرنا تو پھر کیا کرنا وہ بھی بتا دو بتا دو نا ارے منجلس اور منجلس آج کسی کے سامنے کسی کے دربار میں ہاتھ بن کر گردن جھکا کر کھڑے رہ نہیں رہ سکتی یہ ہاتھ صرف اس وقت بنتے ہیں جب حیال السلاح حیال الفلاح کی سوا بھونچتی ہے یہ گردن اسی وقت جھکتی ہے جب ہم بارگاہ رب العزت میں کھڑے رہتے ہیں نماز کے لیے اور مانتے ہیں اپنے اللہ سے تو اسی وقت یہ گردن جھکتی ہے نہ موڈی جھکا سکتا ہے نہ یوگی جھکا سکتا ہے نہ کوئی گاندی جھکا سکتا ہے اس سر کو ہم نہیں جھکتے اس لیے ہم برے دکھتے ہیں جو جھکتے ہیں وہ اچھے دکھتے ہیں جو نہیں جھکتے وہ برے دکھتے ہیں آگے منجلس پر سوال کرتے ہو میں تو کہوں گا کہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے ناکام ناہل بیکار اور سب سے بڑا جھوٹا وزیر آزم ہے تو وہ نرندر موڈی ہے آپ لوگ بولیں گے میڈیا والے بولیں گے یہ میڈیا والے بولیں گے اکبر اوویسی آج نیا بولا جھوٹا بولیں گے نہیں بات بولا جھوٹا بلکل یہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے بار بار بول رہا ہوں آج ایک اخبار لکھا میں پڑھا کہ اکبر ہوئے سی ونیس مرتبہ چالیس سیکنڈ میں چاہ 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 ہاں بولا بولا ارے چندران گھٹے کا ہوں ارے یہاں کا امیلے ہوں ایسا تیز بول سکتا تر 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 بولی تے سلوہان آئے دبان اس سے تیز ہیں اور میں بول رہا ہوں یہ جھوٹا ہے تو کیوں پرسو میں دیکھا پرائی مینسٹر نریندر موڈی صاحب نے کہا کبھی بولنا پڑتا ہے کبھی کبھی کیا بولے انہوں یہ بولے چلو دیکھ لیتے ہیں ایک چائے والے کے ساڑھے چار سال اور نامداری کے پچاس سال میں جھوٹا کیوں بول رہا ہوں کیا نریندر موڈی ابھی بھی چائے والا ہے ابھی بھی چائے والا ہے کیا ابھی بھی چائے والا ہے مگر کیسا جھوٹا ہے دیکھو بول رہا ہے کہ ساڑھے چار سال چائے والے کے دیکھ لیں گے اور پچاس سال نامداری کے بھی دیکھ لیں گے خود اپنے آپ کو چائے والا چائے والا چائے والا بول رہا ہے اور میڈیا بول رہے ہیں اکبر صاحب آپ چائے والا کیوں مول رہے ہیں ارے ایک چائے والا خود اپنے آپ کو چائے والا بول رہا ہے تو میرے بولنے بہتر آس کیوں میرے بولنے بہتر آس کیوں ارے میرے ملک کی جمہوریت کی خوبصورتی ہے اور میرے ملک کی عوام کا فیصلہ ہے جس کا میں احترام کرتا ہوں کہ اس ایک چائے والے کو ہمارے ملک کی عوام اور جمہوریت نے وزیرِ آزم پرائیم منسٹر بنا دیا بنا دیا ہو گئے پرائیم منسٹر جیسے دکھتے پرائیم منسٹر جیسے بات کرتے پرائیم منسٹر جیسے بدھواری کے ساتھ رہتے کیا پرائیم منسٹر کا جیسا بھاری پناہ دکھتا ہے تو میں کیا بول رہا ہوں میں کیا بول رہا ہوں میں یہی بول رہا ہوں کہ چائے والے تھے اب پرائیم منسٹر ہے غلط ہے کچھ غلط ہے تو پھر اعتراض کیوں میڈیا کو اعتراض کیوں چاہیے نہیں بولے چاہیے نہیں بولے ڈیمانٹائزیشن کے وقت کڑک چائے نرم چائے یہ چائے وہ چائے 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 کی کیکلی چائے کا پکی چائے کا چھلنا چائے کا پامی چائے کا دوسر چائے 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 پھر بولا پھر بولا بولا ارے کب تک یہ چاہے 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 ارے ملک کی معیشت کو دیکھو ملک کی بے روزگاری کو دیکھو ملک میں آج بہت بڑے صورتحال ہیں سیکیریٹی فورسز مر رہے ہیں اس کا دیکھو نہیں پیٹرول کی خیمت بڑھ رہی نہیں ڈیزل بڑھ رہا روپیہ گھٹ رہا ڈالر بڑھ رہا بے روزگاری بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے سیکیریٹی فورسز مر رہے ہیں مگر انہوں چاہے 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 آپ بتا اور پھر ہم خراب ہم بولے ایسا کیوں بول رہے ہیں ہم یہ بولے تو یہ میڈیا کیا بولا کیا بھائی جان نام میں اپنے آپ کو دے لیا بھائی جان کیا آپ مجھے دیئے یہ نام کون دیئے کون دیئے بھائی جان میڈیا دیا ایک چینل دیا ہندی چینل چلایا بھڑکاؤ بھائی جان ارے بھائی آپ ہی تو نام دیئے آپ ہی نام دیئے شکریہ 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 ارے میں صرف بھائی جان میڈیا کا نئی ہو بھائی جان موڈی کا ہو بھائی جان بیجے پی کا ہو بھائی جان رسس کا ہو بھائی جان مون بھاگوات کا ہو بھائی جان یوگی کا ہو بھائی جان میں آر ایس ایس کا ہو بھائی جان وشوہ اندو پریشت کا ہو بھائی جان بجر انگل کا ہو بھائی جان راہل کا بھی ہو بھائی جان نائیڈو کا بھی ہو سب کا بھائی جان ہو نا ارے میڈیا والو تم سمجھتے ہیں کہ صرف اکبر اکدین اویسی کو بولنا آتا نہیں حیدر آباد کا ہر بچہ بولتا ہے ہر بچہ بولتا ہے سنو اب میں ان سے بولنے لگاؤں جواب دیں گے نا زوردار اگر میں بھائی جان تو موڈی میرا اگر میں بھائی جان تو راہل میرا اگر میں بھائی جان تو بی جے پی میری اگر میں بھائی جان تو رس ایس میرا اگر میں بھائی جان تو مون بھاگوت میرا ہو گیا میں نے بولا میں نے بولا کون بولے کون بولے شنرائر گھٹا بولا یہاں کا مجاہد بولا یہاں کے پاندور بولے دیکھیں اب عوام ایسی تو ان میں لے تو ہونا ہے نا ایسا اگر آپ ایسے ہیں اور میں اگر خاموش خاموش رہا تو اچھا دکھتا آپ کا سر جھوک جاتا نا ارے آج میں کہتا ہوں کہ آج یہ لوگ منجلس پر انجام منجلس پر تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھگائیں گے ارے تیرے جیسے چھپن آ کے چلے گئے ہم کو بھگا دیں بھاگے ویسے دکھ رہے ہیں بڑے بڑوں کو بھگا دیئے کبھی آجا یہاں پہ بھی بھگا کے بتائیں گے بھاگنا کس کو بولتا ہے نہ نظام بھاگے تھے نہ ویسی بھاگیں گے ارے یہ ایک ویسی کیا ایک ہزار نسل میرے بعد بھی یہاں پر رہے گی موڈی سے بی جے پی سے آرے سس سے سنگ پریوار سے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے اگر ہمارے جسم کے تکڑے بھی ہو گئے تو ہم بھاگیں گے نہیں اسی مٹھی میں ہمارے تکڑوں کو جو آرہا منجلس منجلس چاکری چاکری پوچھتے ہیں ہندوستان کا وزیر آدم چندرائن گھٹے کے ایم لے کی تخریر کو سنتا ہے خبراتا ہے بے شک بے شک بے شک اس ریاست کا ہر چیپ منسٹر ہماری آواز پہ متوجہ ہوتا ہے ہمارے مسائل کو سنتا ہے ہمارے مسائل کو حل کرنے پہ مجبور ہوتا ہے تو ہمارے سامنے ہمارے مسائل پر جھکتا بھی ہے تو کیا غلط ہے ریڈی صاحب آئے جھکے سب جھکے ہمارے مسائل پہ جھکانا جھکنا کیا انپارلیمنٹری ورڈ ہے کیا غیر دستوری لفظ ہے کیا غلط ہے راشے کے رڈی جھکے روشیا جھکا چندرہ بابو نیڈو جھکا کانگریس کی آخری کرن بھی جھکی اور ختم آگئی الحمدللہ حالیہ عرصے کی چائے 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 کی تخریر کے بعد اس تخریر کے بعد ہندوستان کا وزیر آزم بھی جھکنے پر مجبور ہوا اور بولا کہا ہنا اب شناب بات کرتے ہیں ارے یہ طاقت ہے طاقت کس کے پاس ہے ارے طاقت ہمارے پاس ہے اور طاقت کیا ہے طاقت ایمان کی طاقت ہے اس اتحاد کی طاقت ہے یہ دعا کی طاقت ہے یہ جذبے کی طاقت ہے آج اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کہ اکبر ادین ویسی کمزور ہے تو اے نادانوں اکبر ویسی کمزور نہیں ہے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے مالیہ بھاگ گیا مہر چوکسی بھاگ گیا للیت موڈی بھاگ گیا سب بھاگ گئے کہاں بھاگے لندن بھاگے یہ حیدناوات کا یہ مرد ہے جو لندن سے واپس آیا کیا ڈر آ کیا ڈر تھا چہرے پہ کیا خوف تھا ارے مسکراتے مسکراتے جیل گیا اور جب جیل سے نکلا تو موچھ تناتے تناتے آیا کیا نہیں آیا ابھی بھی ڈر رہا ہوں سمجھ نہیں ارے نہیں ارے یہ سر یہ سر یہ نوجوانوں کی عزت ہے یہ نوجوانوں کا جوش ہے نوجوانوں کا جنون ہے نوجوانوں کا جذبہ ہے تو میرے بزرگوں کا ویخار ہے تو میری ماں اور بہنوں کی دعا ہے یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن کبھی جھک نہیں سکتا یہ سر کبھی جھک نہیں سکتا اگر تم سمجھیں ایک ڈر جائیں گے جیل میں ڈال لیں گے ارے ڈال دو نہ جیل سے ڈرتا ہوں نہ ہتکڑی سے نہ پیروں کی بیڑیوں سے ڈر ہے تو صرف اس بات کا کہ جب مر جاؤں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا ارے یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ دنیا کے لئے نہیں الیکشن کے لئے نہیں آپ کی عزت کے لئے نہیں یا آپ سے عزت کمانے تاریف کمانے کے لئے نہیں یہ میری آخرت کا سودا ہے اور آپ کا احسان جو میرے اور میری اولاد پر ہے کہ ایک نہیں دو دو مرتبہ احسان کیا ایک مرتبہ تو مجھے کامیاب کیا دوسرا جب تین تین گولیاں تلوانے چاہوان سے دوا خانے میں موت سے لڑ رہا تھا تو اس وقت موت کے دروازے سے مجھے کھینچ کر لے آئے یہ آپ کا احسان ہے نوجوانوں کا احسان ہے بزرگوں کا احسان ہے میری پردہ نشین ماں اور بہنوں کا احسان ہے کئی گھروں میں ماں بہن روزہ رہے نوجوان روزہ رہا کئی ہمارے بھائی کعبے کا تراف کر رہے تھے مدینے میں اپنے معروضے پیش کر رہے تھے ارے یہ دعا اتنی بڑی ہے اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ اکبر ادین ویسی اور اس کی اولاد اپنے جسم کی چمڑی بھی نکال کے اس کے جوتیاں پہ بنا کر آپ کے پیروں میں پہنا دے تو تب بھی میں آپ کے دعاوں کے احسان کا حرز نہیں ادا کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اگر آپ اگر آپ مجھے اپنا حبیب بلاتے ہیں تو میری نظر میں آپ میرے محسن ہیں یہ حبیب کے محسن یہ عوام ہیں اور یہ حبیب اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھلائے گا کبھی نہیں بھلائے گا اپنی آخری سانس تک بھی آپ کے حق کے لیے آپ کے وحار کے لیے آپ کی شان کے لیے آپ کی شوقت کے لیے آپ کی عظمت کے لیے لڑتے رہے گا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے وجود کو ختم کر دیں گے تو یاد رکھو جب تک سانس ہے تو اپنے وجود کا احساس بار 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 دلاتا رہوں گا دلاتا رہوں گا دلاتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں اپنے وجود کے ذریعے تم کو للکارتا رہوں گا بے باقی کے ساتھ بجلی کی طرح گرشتا رہوں گا اور بجلی کی چمک کی طرح انگار بن کر ان سب پہ گروں گا جو ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اکبر الدین اویسی کی یہ زبان کبھی رکھنے والی نہیں کبھی بن ہونے والی نہیں ارے سرف پندرہ منٹ ہل گئے ارے تم کو تو عادت ہے ستر ورس سے بولتے آئے بولنے کی عادت ہے سننے کی عادت نہیں لیکن چندران گھٹے سے اس حیدر آباز سے ایک آواز اٹھی اور بولنے لگی تو تم سن نہیں سکے جب سن نہیں سکتے تو یاد رکھو اتنا ہی بولو جتنا سننے کی تاہم اتنا ہی ظلم کرو جتنا سہنے کی سکت ہو نہیں تو اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے وہ دن گیا جب تم بلتے تھے اور ہم سنتے تھے وہ دن گیا اب دن آیا ہے ہم بلیں گے اور تم کو سننا پڑے گا بولیں گے برابر ارے آج مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت ہے خدا رہا اس طاقت کو مضبوط کرو اس طاقت کو اور طاقتور بناو آج وقت اور ہندوستان کے حالات بڑے نازک ہیں بار بار چیخ کر ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ یہ بی جے پی آج کیا کر رہی ہے یہ بی جے پی صرف اور صرف آپ پر حملہ کر رہی ہے آپ کے شریعت پہ حملہ کر رہی ہے آپ کے دستوری حقوق پہ حملہ کر رہی ہے کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کرنا چاہتی ہے علیگڑ کے مسلم یونیورسٹی کے خصوصی موقف قواخلتی کردار کو ختم کرنا چاہتی ہے دستور پر حملہ کر رہی ہے اگر آج اس ملک میں دستوری جمہوری ادارے اگر غیر محفوظ ہے حملے ہو رہے ہیں تو یاد رکھو آج حملے ہم پر بھی ہو رہے ہیں کبھی حملہ اخلاق پہ ہو رہا ہے کبھی حملہ جنیت پہ ہو رہا ہے کبھی حملہ رگبر پہ ہو رہا ہے کبھی حملہ حافظ پہ ہو رہا ہے خدا را سمجھو یہ ملک نازک حالات سے گدر رہا ہے اگر ہمارے نمائندے ایوانوں میں نہیں ہوں گے تو پھر ہم ان کا مخابلہ نہیں کر سکتے آج یہ لوگ گنگا کو صاف کرنے کی بات کر رہے ہیں سات ہزار کورلپیا گنگا پہ سرف کر دیئے صاف کرنے کے لیے لیکن گنگا صاف نہیں ہوئی اور گنگا بھی بول رہی ہوگی کہ میری گندگی کو چھوڑو اس مجھے صاف کرنا چھوڑو سب سے پہلے اس ملک کی جو گندگی ہے سنگ پریوار بی جے پی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ان کی سانچ ان کی فکر پہلے اس گندگی کو صاف کرو آج وقت اور حالات بڑے نازک ہیں میں امید کروں گا کہ آپ منظم رہیں گے متحد رہیں گے ایک مرکز سیاسی پہ آئیں گے اور میں یہاں سے اگر میری آواز تیلنگانہ کے دوسرے ریاستوں میں جا رہی ہے تو ان سے بھی کہوں گا کہ آخری جلسہ ہے خدارہ خدارہ منجلس آج اگر ٹی آر ایس کی تائید کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے سمجھو سیاست ہے حکمت ہے ایک دور اندیش فیصلے کو سمجھو اگر آج ٹی آر ایس ختم ہو جائے گی تو کانگریس رہے گی تو کانگریس کے بعد بی جے پی پھر بی جے پی کانگریس دو ہی رہ جائیں گے کیا آپ بی جے پی کو آنے دیں گے کیا بی جے پی کو آنا تو سمجھو اگر تیسری طاقت رہے گی تو دو عدب خائدے میں رہتے ذرا کوئی بید بھی کر رہا عدب خائدہ بھول رہا تو دھپا رکھ سکتے نہیں یاد رکھو نہیں رہا تو نہیں کر سکتے یہ ایک حکمت ہے سیاست ہے اس کو سمجھو حالات کی نضاقت کو سمجھو ساتھ تاریخ کے دن منجلس کا نشان کیا ہے کیا ہے اور ہمارے مخالفین یہاں پہ اور ایک مخالف ہے شاید ان کا نشان ٹی وی بھی ہے شاید ہاں ٹی وی ہے شاید ہاں ہاں ٹی وی بھی ہے مخالفین اور پھر اور بھی بارال وہ ٹی وی وی سب جو بھی ہے رہنے لو آسمان پہ سے پتنگ 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 رہے گی پتنگ پھلی بھی ہے مانجا ستاوا ہے بس یوں ڈالنا ہے دبا کے کھیچنا ہے زبردست کھیچو منجلس سے تیاد المسلمین کو کامیاب کرو اور یہ گھٹا ہے ہے نا الیکشن ختم تخریر ختم بہت تھک گیا اب طاقت ہونا ہمت ہونا دیں گے کیسا ملتی معلوم نا زوردار نعرے سے وہ آخر میں ہاتھ اٹھاؤ دیں گے نا نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے تقبیر منجلس ایتحاد المسلمین منجلس ایتحاد المسلمین منجلس ایتحاد المسلمین ہندوستان ہندوستان ن Élıf والدامان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم